اردو اور انٹرنیٹ مقالہ نگار ہیں جناب عبدالحی دو سو باون پیڑی آر ہوسٹل جینیو نئی دیلی عبدالحی صاحب ایک تعلیمی آفتہ شخص ہیں انہوں نے دو ہزار اگارہ میں اردو میں پی ایس ڈی کیا دو ہزار سات میں یہ ایم فیل انہوں نے کیا ہے جہب حالال نہرو انیورسٹی سے اور ایڈوانس ڈیپلوم آئین اردو ماس میڈیا انہوں نے دو ہزار نو میں کیا ہے جونیور ریسرچ فیلوشپ اور پی ایس ڈی نیشنل ایلیبیٹی ٹیسٹ فور ٹیچنگ ان کو مل چکا ہے ابھی فیلحال وہ نیشنل کانسل فور پرموشن آف اردو لینگویج نیو دیلی میں وہ تھری اردو میگزین جو وہاں سے نکلتی ہے اس کے اسسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں ان کا مضمون مقالہ پیش خدمت ہے انٹرنیٹ آج بہت سارے لوگوں کے زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے جس طرح لوگ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ویسے ہی آج کی ترقی آفتہ دور میں کچھ لوگ انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے روزمرہ کی زندگی بغیر انٹرنیٹ کے ادھوری سی لگتی ہے انٹرنیٹ نے کس قدر ساری دنیا میں اپنا جال پھیلا لیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کا آدھے سے کچھ کم حصہ آج انٹرنیٹ سے جڑ چکا ہے پوری دنیا میں تقریباً چار عرب لوگ انٹرنیٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارا ملک ہندوستان انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں چین اور امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت نے تو لوگوں کو اور بھی ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے دور دراز کے علاقے میں کھیتوں میں کام کرنے والا انسان بھی اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ امریکہ اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں قریب چالیس کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ایک سروے کے مطابق ہندوستان کے دہی علاقوں میں پندرہ کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں موجودہ انٹرنیٹ کی شروعات انیس سو ستر کی دہائی میں ہوئی تھی جب وینٹن سرف نے کمپیوٹروں کو دنیا کے منی نیٹ ورک سے جوڑنے کی سیمٹ میں کامیابی حاصل کی جسے ٹرانسمیشن کنٹول پر پروٹوکول کا نام دیا گیا بعد میں اسے لوگوں نے انٹرنیٹ پروٹوکول کے نام سے جانا یورپین ارگنیزیشن فار نیکلیر ریسرچ سی ای آر این کے ذریعے ورلڈ وائیڈ ویب کی شروعات ہوئی آج ہم جس انٹرنیٹ کو جانتے ہیں اس کے آغاز کا سہرہ اٹم برنس لی کو جاتا ہے انیس سو نبے میں دنیا کی پہلی ویب سائٹ گلائی اٹسرن کی شروعات ہوئی معروف افسرنگار ناقد ذرائع ابلاغ اور ترسیل کے اصطاد دے ویندر اصر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انٹرنیٹ کا کوئی مرکزی دفتر نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی حاکم ہے دنیا کے لوگ باہم مہو گفتگو ہیں ایک دوسرے کو پیغامات ارسال کر رہے ہیں لاکھوں صفات پر مبنی قریب قریب ہر موضوع پر جامعہ اور مفصل اطلاعات فراہم کر رہے ہیں اسپتالوں میں آپریشن کرتے ہوئے مشورے لیے جا رہے ہیں دوستیاں بھی ہو رہی ہیں اور جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں اگر چند برسوں میں اگر آپ انٹرنیٹ سے منسلک نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا میں موجود نہیں اس وقت دنیا بھر میں انفو وار جاری ہے خوابگاہ سے لے کر رزمگاہ تک جو دنیا کا سیاسی معاشرتی تہذیبی جغرافیہ بدل رہی ہے انٹرنیٹ مختلف ممارک میں حائل حد بندیوں کو توڑ دیا ہے انسان اب نیٹیزن اور سائبرمن بن رہا ہے عوامی ذرائع ابلاغ تقریب ترسیل و تعمیر و ترقی دیوندر اثر صفحہ تیرہ دو ہزار اگارہ پروفیسر خاجہ اکرام الدین لکھتے ہیں آج کی نوجوان نئی نسل سوشل نیٹورکنگ سائٹ سے بہت قریب سے جڑی ہوئی ہے خاص طور پر فیس بک اور یوٹیوب جیسی سائٹ کو نئی نسل بڑی دلچسپی سے دیکھتی ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم اپنی باتوں کو سنجیدہ قارین تک ہی پہنچا سکتے ہیں لیکن نئی نسل کا نوجوان طبقہ زیادہ تر ان وسائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس لیے اگر ہم یوٹیوب اور فیس بک جیسی سائٹ پر اپنے مقاصد کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے پروڈرام بنا کر اپلوڈ کریں تو اپنی باتیں دلچسپ انداز میں نئی نسل تک پہنچا سکتے ہیں ابتدائی دور میں اورکٹ اور اب ٹیوٹر فیس بک جیسی سائٹ پر موجود اردو عدب کے کسی بھی فورم پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اردو عدب کے مختلف موضوعات پر کسی شد و مت سے گفتگو ہو رہی ہے سوشل نیٹ ورکنگ پر ایک اور بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ یہ سرحدی قیوت سے ماورہ ہے کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی حصے سے کسی عدلی گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنی آرہ کا اظہار کر سکتا ہے اردو زبان کے نئی تکنک وسائل و امکانات پروفیسر خاجہ محمد اکرام الدین مکتبہ جامل ایمیٹڈ نئی دلی صفحہ باون آج انٹرنیٹ ایمیل موبائل ایس ایم ایس واتس اپ اور سوشل میڈیا ویب سائٹوں پر اردو لکھنا بہت آسان ہے موبائل یا کمپیوٹر پر بس اردو کے بورڈ انسٹال کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی بہت جانکاری رکھنے والا شخص بھی آسانی سے اردو کی بورڈ انسٹال کر کے اردو لکھنا شروع کر سکتا ہے اردو لکھنے اور صحیح اردو لکھنے میں فرق ہے آج جہاں دنیا ہر کام میں شارٹ کٹ کو اپنا رہی ہے اسی طرح لوگ لکھنے پڑھنے میں بھی شارٹ کٹ چاہتے ہیں انگریزی میں بہت سارے الفاظ پیغام رسانی کی لط کی وجہ سے بگڑتے جا رہے ہیں یو بدل کر یو ہو گیا میسج بدل کر ایم ایس جی ہو گیا اسی طرح لوگ اردو میں بھی کرتے ہیں کا کے کی نے نے وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے غلط اردو کا رواج بڑھ رہا ہے ایک سچ یہ بھی ہے کہ اردو زبان کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ کر بڑے پیمانے پر دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے کسی حد تک یہ درست ہے دین کو پھیلانے میں ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے موزر اثرات بھی ہیں لوگ بغیر تحقیق کیے میسج دیکھتے ہیں اردو دوستوں اور دوستوں رشتہ داروں کو لطائف اشعار خبروں تک تو یہ درست ہے لیکن اسلامی معلومات احادیث اور قرآنی آیتوں کو اس طرح فوروڈ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے ایک نئی بیدت اور اور بھی شروع ہو گئی ہے کہ کوئی درانی تصویر دکھا کے زبدستی لائک اور آمین کہلوائیے اور جنت میں اپنی سیٹ ریزر کیجئے آخر ایسا کر کے ہم کس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں ترقی پذیر ممالک میں یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کیونکہ نئے نئے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے انہی ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں ایک سروے کی ریپورٹ میں یہ پایا گیا تھا کہ مغربی کمپنیاں باقاعدہ ایک ٹیم بنا کر رکھتی ہیں جو ایسے پیغامات تیار کرتی ہیں اور انہیں ایک ٹیسٹ کئی طور پر سوشل میڈیا پر چھوڑ جاتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ کس تیزی سے افواہیں گردش کرتی ہیں بعد میں بازابتہ ایسی تمام ویب سائٹوں یوزرز اور ڈاٹا کمپنیوں کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ میسج کس تیزی سے پھیلا اور کہاں کہاں پہنچ پایا شاید آپ سب کو یاد ہو کہ آج سے دس پندرہ برس پہلے جمعہ کی نماز کے بعد ایسے ہی پرچے ملا کرتے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا خواب میں یہ دیکھا اور ایسا ہوا اس پرچے کو اتنی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کرنے سے بگڑا ہوا کام بن جائے گا اور نہ کرنے سے زندگی میں کوئی حاصل ہو جائے گا یا کچھ نقصان ہو جائے گا اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان دنیا کی سب سے سادہ لوگ قوم ہے اور دوسری قوموں کے مکروفریب میں جلدی آ جاتے ہیں اور انہیں مذہبی جھمیلوں میں پھسانا زیادہ آسان ہے ہم مذہب کے معاملے میں رواداری کو بھول چکے ہیں اور مسلح کی انتہا پسندی میں مبتلا ہیں جنت کی ہوریں شہد اور دودھ کی نہریں جنت کا آلی شان مکان ہمیں یاد دلا کر ایسے پیغامات کو فوروڈ کرن کرائے جاتا ہے اور دوسرے غلط کام بھی لیے جاتے ہیں جبکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے جسے ان لغیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پرانے زمانوں میں تو میسج فوروڈ نہیں کیے گئے اب پتانے وہ اللہ والے کہاں ملیں گے جنت میں یا میں نے یہ باتیں محض اس لیے بیان کی ہیں کہ انٹرنیٹ پر فروغ اردو کے ساتھ ساتھ ہم ان گمراہیوں اور غیر ضروری باتوں میں الجھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ جیسے سمندر سے ہم شارک اور روحل پکڑنے کے بجائے مینڈگ اور کیکڑے پکڑ رہے ہیں بھلا ہمارا مذہب ایک میسج کے بھیجنے اور نہ بھیجنے پر منحصر کرتا ہے نماز قرآن روزہ زکاة ہم سب سبھو لیتے جا رہے ہیں ہم بنیادی ارکان کو سمجھیں اور مذہب کو فالو کریں اور انٹرنیٹ کو اسلام اور مذہب سے دور رکھیں یہود و نصار آج نوبل پر پرائز لینے کی کوشش میں ہیں وہ کائنات کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے میں مصروف ہیں وہ زمین کے سینے سے دفینے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم مسلمان آحادیث اور قرآنی آیات بھیج بھیج کر لوگوں کو ڈرانے میں مصروف ہیں اور ان آیات کریمہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں جبکہ اس سے نہ ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں اور نہ ہی اسلام کا انٹرنیٹ کے ذریعے اردو بلاغنگ کو پڑھاوا دیا جا سکتا ہے پاکستان میں تو بلاغنگ کے کئی فورم بھی تشکیل دیے جا چکے ہیں لیکن ہندوستان میں ایسی سہولت نہیں ہے یہ فورم مختلف بلاغ کو مین سٹریم میڈیا تک لانے کا کام کرتے ہیں اور اردو پڑھنے والوں تک ان بلاغ کی رسائی ہو جاتی ہے ہندوستان میں بھی اس سمت میں کام کیا جا سکتا ہے اردو بلاغنگ کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی جائے اس کو بلاغ پر لکھنے کی تربیت دی جائے ساتھ ہی ان کے بلاغ کو انٹرنیٹ سے جڑے لوگوں میں متعرف کرائے جائے رومن اردو کو بلکل ترک کیا جائے اور اردو رسب الخط کو اپنایا جائے یونیکوڈ اور اردو کی بورٹ کی مدد سے ہم رومن اردو سے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں اردو الفاظ اردو کے جامعے میں ہی اچھے لگتے ہیں اور آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں واتس اپ کو فروری 2014 میں فیس بک کے مارک نے 19 ارب ڈالر میں خلیدہ تھا پوری دنیا میں تقریباً ایک ارب لوگ واتس اپ استعمال کرتے ہیں کئی گروپ بہت فال ہیں اردو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی حتمی ڈاٹا تو نہیں ملتا لیکن ایک اندازے کے مطابق کالجوں اور انیورسٹی کے ہر تیسرے تعلیم علم کے پاس واتس اپ کی سہولت موجود ہے اب تو تعلیم علموں کے ساتھ ساتھ اسازہ بھی واتس اپ کا استعمال کرنے لگے ہیں مشاعروں کی محفینیں بھی منعقد ہو رہی ہیں لوگ اردو زبانوں عدب میں دلچسپی لے رہے ہیں واتس اپ نے ادھر تین چار برسوں میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور اس کے مختلف گروپ کے ذریعے اردو کی ترقی و ترویہ کے کئی کام انجام دیے جا رہے ہیں کچھ ایپ ایسے بھی بنائے گئے ہیں جو اردو زبان کے فروغ میں اہم رول ادا کر رہے ہیں اقبال، فیض، میر، غالی وغیرہ کے کلام اردو فونٹ میں اب موبائل پر آسانی سے دستیاب ہیں اور انہیں واتس اپ کے ذریعے کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے اردو کتابوں کا بھی ایک بڑا زخیرہ انٹرنیٹ پر موجود ہے عدبی کتابیں حالاکہ کم ہیں لیکن پھر بھی برقی کتابیں وادی اردو اور آرکائیو جیسی ویب سائٹ پر اردو کی اہم کتابیں مل جاتی ہیں لیکن اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے قومی اردو کانسل نے اس معاملے میں پحل کی ہے اور اپنی تمام کتابوں کو ویب سائٹ پر مہیا کرانے کا آغاز کیا ہے کانسل کی ویب سائٹ پر شائع شدہ کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور ڈانلوڈ کر کے پڑھا جا سکتا ہے ساتھی کانسل کے تینوں رسالے 2012 سے لگاتار اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور ارچیو میں پرانے رسالوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اس طرح دوسرے آداروں اردو اکادمیوں ساہت اکادمی کو چاہیے کہ وہ اپنی مدبوات کو ای بک کی شکل میں اپلوڈ کریں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں ویب سائٹ پر اردو قارین کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں معروف صحفی سحیل انجم لکھتے ہیں ہندوستان میں فارمیشن ٹیکنالوجی کو گزشتہ چند برسوں میں کافی فروغ حاصل ہو رہا ہے اور کروڑوں افراد انٹرنیٹ پر صفحات کا متعلق کر رہے ہیں آج ویب پر صفحات دیکھنے والوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ہندی ویکیپیڈیا کی مقبولیت بڑھی ہے اس کا آغاز جولائی دوہزار تین میں ہوا تھا اور اب تک اس میں چھتیس ہزار سے زائد مضامین شائع ہو چکے ہیں جبکہ اردو ویکیپیڈیا کا آغاز جنوری دوہزار چار میں ہوا اور اس میں تقریباً بارہ ہزار مضامین موجود ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو انگریزی نہیں جانتا ہے اردو ویکیپیڈیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بہوالہ آن لائن میڈیا ایک جائزہ مضمون سوہر انجم جہانِ ابلاغ صفحہ 173 اس سمپ میں مختلف انیورسیٹیاں قابل ذکر کارنامہ انجام دے سکتی ہیں انیورسیٹیاں اپنی لائبری کی اہم کتابوں کو منتخب کر کے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں انیورسٹی آف ٹکساس اور انیورسٹی آف کولمبیا نے اس سلسلے میں کافی پیش رکھت کی ہے ان کی لائبریوں میں اردو کی سیکڑوں پرانی کتابیں موجود ہیں جنہیں وہاں کے تعلیم ای بوک کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں اور ڈانلوڈ کر سکتے ہیں انیورسٹی آف ٹکساس کے ایک اردو ریسرچ اسکولر اور مقبول شاعر میکس بروس نادر سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس سلسلے میں کافی گفتگو کی انہوں نے مجھے پورا سسٹم بتایا کہ اکیس طرح لائبری انتظامیاں کتابوں کی فلم بناتی ہے اور انہیں موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور وہاں کا رئیسٹر رئیسٹرٹ تعلیم علم ان کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے باہر کے تعلیم علم کی ان کتابوں تو رسائی ممکن نہیں ہے میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کتابوں کا یہ زخیرہ انعیت کر دیں وہ خوشی خوشی تیار ہو گئے اور تقریباً سات آٹھ جی بی پر مشتمل کتابوں کا زخیرہ مجھے انعیت کر دیا جس میں کلاسیکل شورا کے دیوان اور اہم عدوی کتابیں شامل ہیں اسی طرح ہندوستانی انیورسٹی میں لائبریڈیاں اس کام کو انجام دے سکتی ہیں حیدر آباد کی افضل گنج اردو لائبریڈی اور دہلی پبلک لائبریڈی کے حالت اس قدر خستا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے افضل گنج کی لائبریڈی میں تو بوریوں میں کتابیں پڑی ملیں گی اور آپ کو ان پر پیر رکھ کر اندر جانا ہوگا ایسی اچھی اچھی کتابیں برباد ہو رہی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں سائبر اسپیس ایک ایسا جہاں ہے جس میں نہ آگ لگنے والی ہے اور نہ ہی کتابیں پھڑ جانے کا ڈر ہے ریکتر.org نے کتابوں پر کتابوں اور پرانے رسائل کو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں آج یہ ویب سائٹ اردو دا حلقے میں بے پناہ بہت مقبول ہو چکی ہے سندریہ وگنان کیندر نے محمد عبدالسومت خان کی جمع کردہ ساٹھ ہزار کتابوں کو اپنی تحویل میں لے کر محفوظ کیا ہے اس کیندرم میں اردو ریسرچ لیبریڈی سیکشن میں بہت اہم کتابیں موجود ہیں اور نہ صرف حیدر آباد بلکہ دوسری کئی ریاستوں کی ریسرچ اسکولر بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں اس کی ویب سائٹ پر کتابیں فیلحال ندارد ہیں اب ذرا اردویت فورم کی باتیں یہ فورم ذرا منفرد ہے اس فورم میں اردو عدب اسلامیات ویڈیو آوڈیو وغیرہ تمام چیزیں دستیاب ہیں فورم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ علیف بائی انداز میں اردو کے عدوہ شورا کی سوانحیات اور ان کی تحریریں نمونہ تحریری نمونے موجود ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں نے بھی چپکے چپکے خوب فائدہ اٹھایا ہے بھلا اردویت فورم کے رہتے ہوئے کوئی کسی عدیب و شاعر کے کوائف کے لیے لیبریڈی کی خاک کیوں چھانے لگا مشاعروں کی نایاب ویڈیو اردو کے مشہور قطات ربائی ای بوکس کے حصے میں کافی کم کتابیں ہیں مضامین کا حصہ کافی بہتر ہے اور ہر موضوع پر مضامین موجود ہیں لیکن تقلیقی چیزیں بھی مضامین میں شامل ہیں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے کل سترہ سو انسٹھ لوگوں کی بائیوگرافیاں موجود ہیں آٹھ سو چھانوے افثانیں موجود ہیں چھہتر سو پچیس ڈیزائن نظموں غزلوں کے صفحات ہیں سولہ ہزار چار سو ترانوے غزلیں نظمیں موجود ہیں کچھ چیزیں اردو میں موجود ہیں لیکن مجھے رومن اردو میں تحریر کردہ مواد زیادہ نظر آئے میرا خیال ہے یہ ہے کہ انہیں اردو میں منتقل کرنے سے فورم کے وقت و اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا انٹرنیٹ کی اہمیت پر حسن مسننہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں اس ذریعے ترسیل کا فائدہ اٹھا کر پسماندہ ممالک اور پسماندہ طبقہ کے افراد بھی تمام عالم پر اپنی فوقیت کا سکہ جمانے میں کامیاب ہو رہے ہیں ورنہ اس سے قبل اس گروہ کے افراد کی قابلیتیں اور ذہانتیں ایک خاص علاقے اور دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی پروڈکٹ کے اور اعجاد اپنے اندر تمام عالم کو تسخیر کرنے کی قوت رکھتی تھی تو بھی ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ پوری دنیا سے متعرف کرائی جا سکے لیکن انٹرنیٹ نے اس مرحلے کو آسان بنا دیا ہے اور مختلف چیزیں اپنے معنویت اور اہمیت ثابت کرنے میں ابلاغ نیو میڈیا کا استعمال کر رہی ہے جسے تمام عالم روشن اور منور ہو رہا ہے اور معاشرے میں یک گونا اتمنان اور سکون کی کیفیت ہے آج جبکہ پوری دنیا میں انفو وار جاری ہے تو کوئی شخص اگر انٹرنیٹ سے وابستہ نہیں ہو تو اس کا صرف اصرف یہی مطلب نکالا جانا چاہیے کہ وہ یا تو اس دنیا کا حصہ نہیں ہے یا اسے دنیا مافیا سے کوئی سروکار نہیں ہے حسن مسنہ میڈیا قانون اور سماج ایم آر پبلیکیشن دریاغنڈ نئی دلی صفحہ دو سو پچاس جسے انسانی بنانے کی ضرورت ہے اور یہ فریضہ صرف عدب میں سر انجام دے سکتا ہے کیونکہ عدب کرشتہ انسانی فکر و احساس اور حسن و اقدار سے ہے بقول میک لوہان ہمارے چاروں طرف کے ماحول کو ٹکنولوجی کس طرح متاثر کرتی ہے یہ جان کر ہی ہم اس کے فیصلے کن اثرات پر کنٹول کر سکتے ہیں ہر فیاتی تبدیلیوں کو ناگذیر تسلیم کرنے کے بجائے میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کے آلات اور ہم کے امکانات کو سمجھ لیں تو ہم جس وقت بھی چاہیں اس کو روک سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے بجائے ہمارے پاس بہت سے دوسرے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ٹکنولوجی کو صحیح سمت دی جا سکتی ہے سی پی اسنو نے جب دو مخالف تہذیبوں کا ذکر کرتے ہوئے ٹو کلچرز میں لکھا تھا کہ ایک تہذیب سائنس کی ہے اور دوسری روایتی انسانی علوم کی تو وہ بھی اس مسئلے سے دوچار ہو رہے تھے بعد میں انہوں نے ٹو کلچرز اس سیکنڈ لک میں ان دونوں تہذیبوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم تسلیم کیا ہے آج بھی ہمارے سامنے یہی سوال ہے کہ ٹکنولوجی جس تہذیب کی پرورش کر رہی ہے اسے انسانی علوم کے فلسفہ فن اور عدب کی تہذیب کے دائرے میں کیسے لائے جائے گا تاکہ ایک جامعہ کثیر کثیر تیاتی کلچر کا اتقا ممکن ہو سکے مضمون عدب میڈیا اور صدائے ختم شد دیوندر اثر صفہ دو سو تیرہ آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں ان کے بارے میں آج سے چھتیس دراصل تبدیلی کی اصل ذمہ داری ہم پر ہے ہمیں جدت ترازی کی سمت میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور نئے تصورات کو بنا آزمائے محض لوگوں کے کہنے پر ناقابل قرار دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے ہمیں آزادی رائے کے حق کا تحفظ کرنا چاہیے چاہے وہ کتنی ہی غیر مسلم اور لا یعنی کیوں نہ نظر آئے اس سے پہلے کہ موجودہ سیاسی نظاموں میں مزید شکست و رخت ہمیں فستائیت کے بند دروازے کی جانب دھکیل دے اور اکیسیمی صدی کی جمہوریت کے جانب ہماری پور امن پیشرفت کو ناممکن بنا دے ہمیں تعمیر نو کا یہ عمل ابھی سے شروع کر دینا چاہیے اس سمت سفر کے فوری آغاز سے ہم اور ہمارے بچے نہ صرف فرسودہ سیاسی دھانچوں کی اثر نو تدوین و ترطیب میں بلکہ نئی تہذیب کی تشکیل میں بھی بھر پور حصہ لے سکتے ہیں ماضی کی ان قلانی نسل کی طرح ہمیں بھی اپنا مقدر خود ہی تقلیق کرنا ہے ہم جس دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں اسے ہمارے پرانے تجربات سے دور کا بھی واسطہ نہیں اس لئے تمام نفسیاتی اندازیں اور تخمینیں مشکوک نظر آتے ہیں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ طاقتور لہروں کے دباؤ میں ہمارا سماجی کردار مکمل تبدیلی کی ضد میں ہے دوسری لہر کی تہذیب سے آگے بڑھ کر ہم صرف توانائی اور ٹکنولوجی کے نئی بنیادیں ہی تقلیق نہیں کر رہے ہیں بلکہ انسان کے باطن میں انقلہ بھی بپا کر رہے ہیں چنانچہ مستقبل کے خد و خال متین کرنے کے لیے ہمارے ماضی کے سارے تجربات ناکارہ ہو گئے ہیں ہمارے مفروضے اگر ذرا بھی صحیح ہیں تو آج کی نسبت مستقبل کے افراد کہیں زیادہ منفرد اور متنو ہوں گے ان میں بیشتر لوگ اپنی ذمہ داریاں نسبتاً کافی پہلے سمحال لیں گے وہ فطرتاً خاصے لچکدار اور انفرادیت پسند ہوں گے پیشلی نسل کے مقابلے میں وہ احکامات کو زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھیں گے وہ پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہے ہوں گے مگر پیسہ کمانا بھی ان کا مطمئے نظر نہیں ہوگا وہ اپنی زندگیوں میں کھیل اور کام کے درمیان پیداوار اور دیگر عمل کے درمیان دماغی اور جسمانی کام کے درمیان مجرد اور ٹھوس کے درمیان اور معروضیت اور ماظویت کے درمیان توازن پیدا کر رہے ہوں گے تیسری لہر کی تہذیب دیومالی دور کے تصوراتی باشندوں کی تہذیب نہیں ہوگی اور نہ ہی گوٹے ارستو چنگیز خان اور ہٹلر جیسے سوپرمن کی دنیا بلکہ یہ توقع کرتے ہوئے فخر و انبسات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ دنیا واقعی انسانی تہذیب کہلانے کی مستحق ہوگی موسیقی موسیقی